اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عجیز طلباء و طلبات اس سے پہلے حمد کی مکمل تاریم جو آج یہ بوٹ پر لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ حمد کا پہلا بند اس کی بھی تشریف آپ کے سامنے کی جاتا ہے امید ہے کہ یہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھایا ہوگا باقی اشار کی تشریف اب کرنے جا رہا ہوں آپ سے پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ ان اشار کو زبانی یاد کرنا بھائی ہٹ کرنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے کئی اعتبار سے اہم بھی ہے کہ کوئی پرگرام ہوتا ہے اپنے ہی سکول میں یا کسی دوستی جگہ یا محلے میں اگر آپ یاد ہے آپ کو تو بے تکلف آپ کرتے کے ترمہ سے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کی تعریف ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے وعدد کی تعریف ہوگی اس کو یاد کرنا پھر انتہام میں بھی جو اقزام ہوگا اس میں بھی انعظم آپ کو لکھنا ہے تو اس طرح سے کئی طرح کے خواہد ہیں اس لئے بہتر ہے کہ تمام طلبہ و طلبات اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں تو بہتر ہوگا آگے اشجاد کی جو تین بند بھی باقی ہے اس کی تشریف باقی کرنے جا رہا ہوں گورت سے سلام تو خرمائیں کہ شمس و کمر میں تو ہے لالو کوہر میں تو ہے شاک و شجر میں تو ہے ہر خوش کتر میں تو ہے قدرت ہے تیری عرصو انداز بھی جلالی شمس و کمر سورج اور چاند شمس کہتے ہیں سورج و کمر کہتے ہیں چاند شمس و کمر میں تو ہے سورج میں تپیش چاند کی روشنی میں مکھاس ہاں کہہ دیے نرمیت یہ سب دینے والی تیری ذات ہے اس کے اندر اور لالو کوہر میں تو ہے ہیرہ اور موتی ہیرہ اور موتی لالو کوہر ہیرہ اور موتی یہ سب کے اندر روشنی چمک دمک کیمتی بنانے والی ذات ان پتروں کو سب تیری ہی ذات ہے ہر ایک کے اندر تیری ہی قشمہ سازیان ہے آگے پھر دیکھیں گا رہا ہے شاک و شجر میں تو ہے شاک کٹے برانز درد کے ڈھار ہوتا ہے درد کے ڈھار ہوتا ہے اس کو شاک کٹے شجر درد کو کہتے ہیں شجر آرمی کا لفظ ہے اس کو درد کو مودہ کو درد کو کہتے ہیں شاک و شجر میں تو ہے ہر خوشکتر میں تو ہے دنیا جو اوپر ہے چاہے وہ درد کو کھاننے والا کوئی بھی الگ الگ انداز کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز قدرت کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے ہماری اقل حیران ہو جائے گی ہماری اقل ختم ہو جائے گی اللہ کی قدرت کی نشانیاں پر دیکھتے رہے گی ہماری کوئی جو ہمیں بلوست انسان ہیں ہماری کوئی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی چیز کا ہمیں مقابلہ کیا تب پہنچنے کی بھی کوشش نہیں کر سکتے ہماری اقل بلکل حیران و پریشان ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جگہ ہے اچھار آم کا اچھار اسے سوچئے اس ایک آم کے اچھار کے اندر نیچے ایک ہی جھاڑ ایک ہی درخت ہے ایک ہی پری ہے اس کی جتنے برانچز ہیں ہاتھ بڑا ہمیں کلن بنا کر کے الگ الگ آم لگایا جا سکتا کر کے لگایا گیا ہے اندازہ کی تھی تقریباً ایک سو قسم کی لگوں سے قریب بلکل ایک ملیہ آباد ہے وہاں حلیق علی اللہ کے ایک نرسری ہے وہاں پر آپ جائیں گے ایک درخت ہے اس درخت کے اندر سو سے زیادہ اس میں ایک جھار کے اندر آپ کو ملے گا کسی کے اندر ملغوبہ ہے کسی کے اندر رسکوری ہے کسی کے اندر آموں کے دوسری کسمیں جو اٹھتی ہے آموں کی کسمیں اس میں ہے الگ الگ اسٹیٹ کی الگ الگ لیاست کی آموں کی بازرکو اس میں کلم بنائے گئے اور باہر کنٹری سے بازرکو اس کی تصویریں لے کر کے لوگ جاتی ہیں آلی اس سیزن کے درخت ایک ہی ہے درخت ایک ہے برانچ چالے لگایا ہر برانچ اس میں ملغوبہ ہے اس میں کئی ایک ارسکوری ہے اس میں دوسرا آم ہے اس میں تیسرا آم ہے اس میں مالدہ ہے اس میں بمبئیہ ہے یعنی الگ الگ آموں کا ہر دانی ایک ایک آمالک ہے تجھ کا ذائقہ بھی آلک ہے یہ ایک گونڈا ہونا ہے یہ ذات خدا کی خدا کی ذات ہے کبتہ چلے شاکر و شگر میں تو ہے ہر خوشک و تر میں تو ہے داخل خوشکی خوشک منہیں خوشکی کا حصہ سوخہ سے بہتے ہیں خوشکی کا حصہ سوخہ اور تر بھیگا ہوا یعنی پانی کا کہیے کہ علاقہ کہیں کہ پانی کا علاقہ ہو یا خوشکی کا علاقہ ہو پانی کے اندر جو چیزیں ہیں سب تیری ہی ذات سے اس کے اندر مچھلیوں کا رہنا دوستر جانوروں کا رہنا اس کے اندر پوکان کا آنا یہ سب تیری ہی ذات سے ہوتی ہے تیری قدرت اس کے اندر باز آپ کا نہا ہوئی ہے اور آیا بھی کام کر رہی ہیں ہر خوشک خوشکی کا حصہ میں دیکھ کیسے کیسے جاروار انسان جنند برند آنکھ ایسے پھیلی ہوئی چیزیں ہیں یہ سب کے اندر پروردگار یہاں جو بنانے والا اور اس کا مالک تو ہی تو ہے قدرت ہے تیری ہر سو ہر سو ہے ہر طرف چاروں طرف قدرت ہے تیری پروردگار تیری قدرت تیری طاقت تیری یہ قوت ہے ہر طرف کسی کی کوئی مجال بھی جو اس میں کوئی انٹرش فیر کرسکے دخل اندازی کرسکے کوئی دخل اندازی نہیں کرسکا قدرت ہے ہر سو چاو انداز کے جلالے کریں انداز بڑی بزرگی جلالے بزرگی تیری انداز بڑی بزرگی کی ہے بہت اچھی ہے آگے دیکھیں ہم سب ہیں تیرے بندے جھکتے ہیں تیرے آگے آگے دیکھیں تیرے بندے ہیں تو میرا خالق ہے تو اپنے خالق کے سامنے اپنے ماغور کے سامنے اپنے مالک حقیقی کے سامنے یہ مالک ہے کسی تو خدا ہے ہم سب ہیں تیرے بندے جھکتے ہیں تیرے آگے تیرے سوا کسی سے ہرگز نہیں ہیں در دے اور ظاہر ہے ایک بات بارہا میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب انسان اللہ سے درنے لگے جب اللہ جس شخص کے اندر جس انسان کے اندر اللہ کا در ہوگا اللہ کا خوف ہوگا تو پی یاد لکھیں کہ اس کے دل و دماغ سے ہر چیز کی ڈر خطر کر دے لیکن جب اللہ کا ڈر ہمارے دل سے نکل جائے گا ہماری نبی کی محبت ہمارے دل میں سے ختم ہو جائے گی تو معامل چیزوں سے انسان در دل لگتا ہے جب انسان اللہ سے ڈر رہے گا اپنی نبی کی محبت اس کے دن میں ہوگی تو دنیا کی کوئی چیز سے ڈر نہیں سکتے نہ کوئی ظالم بادشاہ نہ کوئی کہ جنگلی جانور نہ کوئی صاف بی چھو اس کو ڈر نہیں سکتا اس کی حکمت ہمارے نبی نے بتا دیا اس کو ہم استعمال کریں بچ جائیں اپنی تیرے سوا کسی سے ہر گز نہیں ہے جب در نہ چاہیے صرف یہ خدا ساتھ اور جب خدا کا ہر حمال دل سما جائے گا کہ میرا مالک وہ ہے میرا خالق وہ ہے سارے چیزوں کے کرنے والی طاقت ور ذات اللہ کی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں اسی کی مقلوق ہے اس کو میں شکست دے سکتا ہوں تو جب اس کے دل کے اندر یہ ایمانی طاقت ایمانی پور پیدا ہو رہی ہے کہ کوئی طلب سے نہیں ٹرہا سکتی دیکھ تیرے سوا کسی سے ہر نہیں ہے ہم کو بھی دے الہی جذب رہے جذب حوصلہ آ ایسی چیزیں پیدا فرمات جو نے حضرت بیلال حبشی رضی اللہ کیا جذب آ ایمانی جذب ایمانی قوت ایمانی خراست ایسی ایمانی قوت ہمارے اندر بھی پیدا فرمات کیوں حضرت بیلال حشیر ہو گیا راکست خانم میں دیکھتے دھوٹی دکھا دیتے اور کہتے بیلال ایمان سے پھر جا نبی کا کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کلمہ کو چھوڑ دے لیکن حضرت بیلال کی زبان سے نکل دیتی اہر 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 اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے میں جس نبی پر ایمان نہ ہو نہیں سکتا یہ جان تیری نہیں اللہ کی دیوی ہے تیری کہتے ہیں اے کیا ہورا کر جاتا کہاں نبی چلے جاتے ہیں دوسرے درگا پہ چلے جاتے ہیں غیروں کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں کہاں کہاں انسان ایمان پہ رکھتا ہے ایمان کی یہ جان تک خطرہ ہے اس کے باوجود ہی اللہ پر اتنا مقمل ایمان ہے اپنی نبی کے پاک قائدار مدینہ صلی اللہ علیہ کی ذات پر عیسی نچھاور کر رہے ہیں لیکن کبھی بھی احد حسن اور کبھی کلمے کو نہیں چھوڑا نبی کا دیوان پہ پہ پوری زندگی گزاری اور جب نبی دنیا سے مدینہ چھوڑ چلے بہت دنوں کے بعد تشریف لائے بہت دنوں کے بعد خواب دیکھے نبی نے خواب دکھایا بلال مدینہ مجھے چھوڑ پھر صبح اٹھے پھر مدینہ تشریف لائے ایک شنگامہ ہو گیا آہ حسن بلال آیا کسی نے آزام دینے کے لئے کہا آواز بڑی سوئی آواز بڑی پیاری آواز تھی بلال مدینہ اللہ اللہ آزام دیتے تھے تو عورتیں گھروں سے نکل کر چھتوں پہ آزائے آواز سننے اللہ نے ایسی پشش رکھی ان کی آواز میں غیر آواز سنا کرتے تھے اللہ نے ایسی پشش رکھی تھی حضرت مام حسین رضی اللہ قل انہو سے سب نے کہا آپ نواز سی رسول ہیں آل رسول ہیں آپ یہ حضرت بلال سے کہیں کہ آزام دے ان کے آواز سننے کے لئے ہمارے کانہ جو ہیں وہ ترست چکی ہیں لہذا آپ کہ آپ سے کہا کہ ایک بار آزام سننے ہم لوگ خائش مندر ہیں آزام دے تو ٹھیک ہے میمبر پر کھڑے پہ اس لئے پہلے آزام دے ترد بلال رسول اللہ کہ دے سے اشہدو عنہ محمد ورسول اللہ کہ اللہ کے نبی کے سامنے روح ان کے سامنے دے اللہ کے نبی کے سامنے روح ان کی گزاریش پر ان کی فرمائیش پر تو آپ خرے ہوگئے لیکن دے سے اشہدو عنہ محمد ورسول اللہ برگئے جذبات کی دعا کری ہم سب کو چاہیے ایسی دعا بگی کریں کہ اے حقو بیدی الہی ہے ایسی ہی جذبہ ایسی حوصلہ ایسی ہی ایمانی قوت ہمارے اندر بھی عطا فرمج حضرت بلال حوش رضی اللہ مکار احمد تنہیں جہا بات فرمائی قدرت تینی آیا ہے دل میں بھی دنیا پروردگار تیری قدرت تیری طاقت تیری بڑائی تیری قبری آئی کریں بلکل ظاہر ہے دنیا کے اندر اور دلوں کے اندر بھی چھپا ہوا ہے تیری ذات ہماری دلوں کے اندر بھی چھپی ہوئی ہیں سے کوئی نکال نہیں سکتا ہے حمد و سنا سے آجز زہرہ یا زبا ہیں اب اس نے امنا تخلص بیان شیئر کے اندر کہ آپ کی تاریخ سے پروردگار رمی زبان ہے آجز ہے مجبور ہے نہیں کر سکتے تاریخ پروردگار عالم بس رتبہ بلند تیرا مقام پروردگار عالم تیرا مطبع بہت ہی اوچا ہے تیرا مقام بلند کسی کی ذات نہیں ہے بس پروردگار عالم ایسی تیروں کے ہماری ہمارے اندر بس یہ دلوں کے اندر میرے تجھر ظاہر میں بھی ہے چھپی ہوئی ہوئی ہے ہماری طاقت ہمارے اندر ایمان طاقت ایسی ایمان قوت پروردگار عالم تعالی حرما ان اشار کے جب جب بطول نے اس حمد اللہ کی حصف تعالی میں کری امید ہے کہ آپ طلب وطلب کو یہ اچھا اچھے طریقے سے ان کی تشریف سنجھ ہوگی آگے دیا ہوا ہے اور بات پیڈیو کے ذریعے سے بھیج چکا ہوں انشاء اللہ حضی اس کو یاد کر لی جو جو ارفاظ مانے ہیں واحد جماع ازداد ہیں وہ آپ موڈ کر لیں پیڈیو کے ذریعے سے انشاء اللہ میں لکھ کر کے پیڈیو کے ذریعے سے آپ کو بھیج دوگر اس جب تک کے لئے بدا حافظ السلام